جہاں سو ڈیڑھ سو فٹ بور کروا کے وہ پانی پینے کے لیے لے رہے ہیں اور اس میں بھی اسی پانی کے زہریلے اثرات آ رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں گردے تباہ ہو رہے ہیں ایسے تو نہیں ڈائل سیز کے مریض برڈ ہیں یہ ہیپٹائٹس کیوں پھیل رہا ہے اتنا زیادہ ساری میجر بیماری ہیں کیونکہ جس جگہ پہ سرکاری پانی سپلائی نہیں ہو رہا وہاں پر سیوریج بھی نہیں ہے اور ادھر ہی یہ لوگ ایک طرف ڈمپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی پانی سکھ کر رہے ہیں تجھی آج پیوڈین نہیں ہے کریلے سے پہنچ رہے ہیں کسانی آل تو اڈا تیانی نہیں ہے گا تم تو کریمینل ہو میں پلاسٹک نہیں ہے کاجنا پیج ہے کریمینل ہو اس سے بھی بتتا رہے ہیں بلکل ایسے ہی آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو شہروں میں گندے نالے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ جو ہمارا سیوریج کا پانی ہے یہ کہاں جاتا ہے چلیں سیوریج تو پھر قابل برداشت ہے انڈسٹریل ویسٹ یہ جتنی ہماری انڈسٹری ہے ان میں 99% جو انڈسٹری ہے انہوں نے کوئی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں دکھائے ہوئے اور جو ہیزارڈس کیمیکلز انڈسٹری کی ویسٹ سے نکلیں گے وہ جب ان گندے نالوں میں جاتے ہیں اور یہ ہمارے لاہور کے نواہ میں قصور ہے ٹینریز میں جو کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں کوئی 45 قسم کے ہیزارڈس کیمیکلز صرف لیڈر انڈسٹری میں یوز کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ کیمیکلز یا پیپر انڈسٹری میں یا لیڈر انڈسٹری میں یوز کیے جاتے ہیں اب یہ کیمیکلز جب گندے نالے میں آئیں گے اور ان گندے نالوں سے اس جیسے لوگ سبزیاں کاشت کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان سبزیوں کے ساتھ کیا بیٹے گی بھائی میں ٹوال اپنا لوایا کوئی گندے نالے تھا پانی نہیں پونا اور بدقسمتی سے ان لوگوں نے جو ٹیوبل لگائے میں ہے وہ بھی اسی گندے نالے سے پانی کو لفت کرنے کے لیے لگائے میں ہے اثر وائز جو ایکچوال واتر ٹیبل ہے وہ تو اتنا نیچے چلا گیا ہے اس کا باپ بھی نہیں لگوا سکتا میرے باپ نے لوایا سی ٹیوبل بہت وڈا تو پاہی سو فڑتے پانی آئندہ سی اس وقت آ جاتا تھا بھٹی صاحب ان کیمیکلز والے پانی کے ساتھ اس ویجٹیبلز کا ٹیسٹ اس کا ٹیکسچر اس کا سائز کوئی فرق نہیں پڑتا بدقسمتی سے جو اس سے جو سبزی پیدا ہوئے گی اس کا رانگ بہت زیادہ فریش ہوئے گا بڑا کھلا کھلا رانگ ہوگا کیوں؟ من کو بھائے گا گاجریں دیکھ لیں آپ کس قدر خوشنما لگ جی ہے پاکستان سے زیادہ میٹھی گاجر کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں اور یہ ذائقے ایسے نہیں بنتے بہت اچھے پھر کیسے بنتے انہی گندے نالے کے پانیوں سے نہیں دیکھیں فیوریج is something else لیکن یہ جو کیمیکلز والا ہے تو اس سے تو برن آؤٹ ہو جانی چاہیے اس سے یہ ہے کہ ان کی فصلوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے لیکن ان میں ہیوی میٹلز آ جاتی ہیں جو ہمارے گردے تباہ کر دیتی ہیں اس میں کیڈمیم نکلے گی اس میں کرومیم اس میں مرکری اور سب سے زیادہ جو خطرناک ہیں یہ وہ والی سبزی ہیں جو ہم کچھی کھا جاتے ہیں اور اس میں گاجر سارے فریست ہے سیلیڈ ہمارا سارا سیلیڈ یار کوئی بیعث کرنی کسے بٹی چیز تھا وی روپے کے لوگ گاجرہ ہیں تک ہی بیعث کرنڈا ہے اس کو آپ ایک دوسرے انگل سے دیکھو کہ یہ ہر گھر میں کھائی جا رہی ہے ہاں وہ تو ہے اور اس کا مطلب اور کتنے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں پٹی برو آپ نے کچھ کھانے دینا کہ نہیں اس قوم کو یہ بتایا پتھر کے زمانے میں تو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جو یہ خاموش ہیں میں نے کیا کیا ہے جی بیٹی صاحب یہ کام انوائیڈمنٹ کا ہے کہ وہ کیسے انڈسٹری کا فضلہ انڈسٹریل ویسٹ ان نالوں میں جاتا ہے وہ آپ کیسے جانے دیتے ہیں انہیں آپ بتائیں اتنا زیادہ فضلہ ہے وہ میں کہاں لے جاؤں اس کے اوپر دنیا بھار میں انڈسٹری ہے نا اور وہاں پہ جب تک اس کے پانی کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا وہ آپ بیڑ نہیں پھینک سکتے تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پٹی صاحب جڑیاں گلامت اسی کر دینا دو سو سال آگی جانے یہ نہیں ہونی نہیں لگیں گے پٹی صاحب یہ تو ایسے بک بک کر رہا ہے آج سے پہلے یہ گفتگو ہوتی تھی میڈیا پر ابھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا اب ہو رہی ہے نا اویرنس آ رہی ہے لوگوں کو ہمارا کام ہے انظار کرنا ڈرانا کہ تم کیا کھا رہے ہو اور بچوں کو کیا کھلا رہے ہو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہاؤس وائف پہ بھی ہوگا حکومت پر بھی ہوگا ایڈمنسٹریشن پر بھی ہوگا میڈیا پر بھی ہوگا انشاءاللہ خاطرخواہ مطائج نکلے ہمارا کام ہے لگاتار شور مچاتے رہنا سو سر پھر لوگ سبزیاں لینا چھوڑ دیں گے پھر وہ کیا کھائیں لوگ واتر ٹریٹمنٹ کی ڈیمانڈ کریں گے دھرنے دیں گے جا کر چیرنگ کراس پہ کہ بتاؤ حکمرانوں تم تو لے لیتے ہو نا سوپر سٹورز سے جا کر بڑی شاندار چیزیں ریفریجریٹڈ ایمپورٹڈ ایئر لفٹڈ ہم نے یہی سے کھانا ہے اور تم ہم سے ٹیکس لیتے ہو واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس کدھر ہیں جن علاقوں میں انڈسٹریزیشن زیادہ نہیں ہے جہاں زیادہ سنتیں نہیں ہیں جیسے پوٹوہار کا لکھ ہے ہیلی سٹیشنز تو بہت شاندار ہے میں وہی پوچھ رہا تھا تو وہاں یہ ایشو نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں میں وہاں آتا جاتا رہتا ہوں میں یہی سچ جانا چاہتا ہوں اور میرے کچھ دوست وہاں پر فارمنگ کرتے ہیں سیلڈ کی سارے اسلام آباد کو فائیف سٹارز کو ریسٹورنٹس کو ایمبسیز کو گھروں میں سیلڈ وہی سے جا رہا ہے اور چکوال اس دہ بیس سیلڈ پروڈیوسر ان پاکستان اب ہانڈسٹی کام ایسا ہے میٹھا پانی میٹھا چشموں کا پانی ریوریٹس کا پانی بارانی ہے بہترین ہے بیسے میٹھے پانی کی سبزی کا ایک اپنے ٹیسٹ ہوتا ہے افترین ہوتھے کو توڑے دوست تھے میں نمبر دیو انہوں کو سریع جا کے سمان چکلے پنیڑ کے کنارے بہت شاندار زمین ہے اب بھی بے آباد پڑی ہے جائیں اور وہاں پہ انویسمنٹ کرو یہ قوم بھی تمہیں سلوٹ کرے گی تمہاری جیبیں مزید بھریں گی ہم شکر گزار بھی ہوں گے ایکو مطلب کوو نا یاد سانو پانی فری دینڈ تو اللہ نا خرچہ بجلیاں اسے ہی پانی دادنے اس کا ایک اور بھی آسان حل ہے کہ ہم کچن گارڈنگ کی طرف آجائیں کچن گارڈنگز بہت کومن ہو گئے ہیں کچن گارڈنگ کی طرف آجائیں اور یہ کوئی مہنگا خرچہ نہیں ہے یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس فارم آوس ہو تو ہی وہ گھر پہ سبزی لگا سکتا ہے گم لے ہو گم لے ہو کیا رہی ہو ٹھیک ہے گھر کی چھت پہ ٹیرس پہ وہاں پہ سبزی لگتی ہے پچاس روپے کا پیکٹ ملتا ہے ہر سیزن کی سبزیوں کا آٹھ قسم کی سبزیاں آرام سے اس پچاس روپے میں لگ جاتی ہیں بیج بیج نہیں وہ جو پانی کی بات آپ کر رہے ہیں نا پانی اس میں وہ ڈالنے جو آپ استعمال کرتے ہیں رنکنگ وارٹر رنکنگ وارٹر ڈالنے اور گھار کی چھت پہ ٹیرس پہ کہیں پہ بھی لگ جائے گا آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنے گھار میں اپنا لون ختم کر کے گھاس ختم کر کے میں نے وہاں پہ سبزیاں لگوا دی ہیں بڑا مزدہ آتا ہے بڑی اچھی یہ فیلنگ ہوتی ہے آپ وہاں سے اتار کے لاتے ہیں بہت شاندار سبزی گھار پہ آتی ہے ان تا سبزیاں دی خوشبو تا رائے نہیں گئی شکل ہی چینج ہے بس میں تاہی دیس آئی جی شکل اچھی ہوگی ہے وہ اصلیت ان کی وہ خوشبو اور ابھی شکر کریں ٹیشو کلچر نہیں آیا اور سارا کچھ پلاسٹک کا ہو جاتا ہے یہ جو آپ ہنی لوپ اور کینٹی لوپ کھاتے ہیں کہتے ہیں یہ کتنا آرٹیفیشل ہے یار یہ چائنا کا غربوزہ جو اللہ تعالی نے ہر سبزی میں ہر پھل میں ایک علیدہ سے فلیور ڈال رکھا ہے وہ اس کا بیڑا گرک کر گئے لیکن ویسے کیا بات ہے کہ پاکستان کی سبزیوں کا اور پھلوں کا ٹیس بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسی کالی بھیڑے بھی موجود ہیں جو یہاں پہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اردگرد کتنی انڈسٹری گجرہ والا کے اردگرد کتنی انڈسٹری حیصلہ باد میں کتنی انڈسٹری یہ ہم اس انڈسٹریل بیلٹ میں موجود ہیں اور سب سے زیادہ آبادی کی کنجیشن اسی ایریے میں ہے تو یہ لوگ کیا کھا رہے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن کو ادھر صاف پانی کی سبزیاں میسر ہیں ان کو تو اچھا پھال اور سبزیاں مل جاتی ہیں لیکن یہاں پہ رہنے والے لوگ یہ تو بیچارے مجبور ہیں یہ بڑی اہم بات کی بھٹی صاحب یہ سینڈرل پنجاب کا علاقہ سارا انڈسٹریلائز ہے گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورا، لاہور یہ سب انڈسٹریلائز ہے اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے یہ جو پانی ہے سر جب یہ رستاوہ زمین میں جاتا ہے تو دوسری سائیڈوں پہ جہاں پہ انہوں نے ڈانکی پمپ لگائے ہوئے ہیں جہاں سوڑ ڈیر سو فٹ بور کروا کے وہ پانی پینے کے لیے لے رہے ہیں اور اس میں بھی اسی پانی کے زہریلے اثرات آ رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں گردے تباہ ہو رہے ہیں ایسے تو نہیں ڈائل سیز کے مریض بڑھ رہے ہیں یہ ہیپرٹائٹس کیوں پھیل رہا ہے اتنا زیادہ کیونکہ جس جگہ پہ سرکاری پانی سپلائی نہیں ہو رہا وہاں پر سیوریج بھی نہیں ہے اور ادھر ہی یہ لوگ ایک طرف ڈمپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی پانی سک کر رہے ہیں